کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی سی سی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے ٹی ٹین کرکٹ لیگ دوہزار اٹھارہ کا شیڈول ڈیٹ ڈرافٹ ڈیٹ اور تمام ٹیمز کے کپتانوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے کھیل کے نئے فارمنٹ ٹی ٹین لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی بازابتہ طور پر منظوری دی ٹی ٹوینٹی فارمنٹ کی شاندار کمیابی کے بعد گزشتہ سال پہلی مرتبہ ٹی ٹین فارمنٹ متعرف کرایا گیا جس کا ملہ جولارد عمل سامنے آیا منظوری نہیں دی تھی تام تئیس نومبر دوہزار اٹھارہ سے شارجہ میں ہونے والی لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی آئی سی سی نے منظوری دی یاد رہے کہ فرین ٹی ٹین لیگ کا دوسرا ایڈیشن تری بھی نومبر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہونے کا امکان ہے گزشتہ ایڈیشن کے برقس اس بار دو نئے ٹیموں کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے اس مرتبہ کرکٹ لیگ کا دورانیاں دس دن ہو جائے گا گزشتہ برد شارجہ میں اس طرز کی پہلی لیگ میں این مورگن کی قیادت میں کی ریالہ کنگز نے کمیابی حاصل کی تھی ٹی ٹین لیگ کے چیرمین شجاول ملک نے کہا کہ ہم ایک سال قبل دی گئی ذمہ داریوں پر پورے اترے اور ٹی ٹین کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ فارمنٹ بنایا ٹی ٹین لیگ کے صدر سلمان اقبال کا کہنا ہے کہ منظوری سے اس فارمنٹ کی عالمی سطح پر مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا اور مید ایک سال میں دو نئے ٹیموں کا اضافہ اس بات کا ثبوت ہے اور ٹیموں کی تعداد میں اضافہ تجلیگ کا دورانیہ چار دن سے بڑھ کر دس دن ہو جائے گا بلکہ اس سے مزید کھلاڑیوں کو لیگ کا حصہ بننے کا موقع ملے گا ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا دوسرا ایڈیشن 23 نومبر 2018 سے شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اور دس دن تک جاری رہے گا اس لیڈنمیڈ میں آٹھ ٹیم شکریت کریں گی ایڈنمیڈ میں مرارٹا اربیانز کی قیادت افغانستان کے سپنر راشد خان کریں گے جبکہ پختونس ٹیم کی کپتانی پاکستان کے سابقا کپتان اور مشہور اراؤنڈر شاید خان افریدی کریں گے یہ ٹیم کافی فیمس ہے کیوں کہ اس میں پاکستان کے سابقا کپتان شاید افریدی ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ پنجابی لیڈنز کی کپتانی پاکستان کے اراؤنڈر شاید ملک کے ہاتھوں میں ہمیں نظر آئے گی جبکہ کریالا کینگز کی کپتانی جن کا پچھلی بار ایونٹ جیتنے کا خواب پورا ہوا تھا این مورگن کریں گے جو کہ انگلینڈ کے کپتان ہے اگر ہم راجپود کی قیادت کی بات کریں تو راجپود کی قیادت ہمیں نیوزی لینڈ کے برینڈن مقالم کرتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ بنگال تیگر کی قیادت اس بار ویسٹن ڈیز کے جاریانہ بیٹسمن اور سپین بولر سونی لرین کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ہم نیو ٹیم نارڈن وارئرز کی جارت جائیں تو نارڈن وارئرز کی کپتانی ہر دل عزیز کرکٹر دیرن سیمی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ آخری ٹیم کے طور پر کراچینز کی کپتانی شین وارسن کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوسرے ایڈیشن کے لیے ٹیموں کی ڈرافٹنگ ایندہ ماہ ستمبر میں ہوگی اور اس کے امکان ہے کہ یہ دو ستمبر کو ہوگی امید کرتا ہوں فرین ویڈیو پسند دے ہوگی تھانکس پر واشنگ ایوریون